مووی کی سروعات میں ہم ویگل نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سونسان جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کمپاؤنڈ نام کی ایک زگے پر جانے والا ہیں جس کے بعد کیت نام کا ایک آدمی اسے کمپاؤنڈ کے لیے لے کر نکل پڑتا ہے اس دوران کیت اسے واسروم سے لے کر پانی تک کے پیسے دینے کے لیے کہتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں تب ہی راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈاغ دوسری ڈاغ کو بوری طریقے سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے اس لیے کیت زکمی ڈاغ کو مار دیتا ہے تاکہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے پھر وہ دونوں گاڑی ٹھیک کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں جس کے بعد رات میں جب وہ دونوں کیمپ فائر کے پاس بیٹے ہوتے ہیں تو ویگل کیت کو ایک پیمپلیٹ دکھاتا ہے جس میں لوگوں کو ضعب دینے کے لیے کہا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ ویگل کمپاؤنڈ جا رہا تھا حالانکہ کیت کہتا ہے کہ وہ جگہ بھی یہاں سے الگ نہیں ہے یہ صرف ایک دھکاوا ہے وہاں پر تم سے دن رات کام کرایا جائے گا اور تم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتے اگلے دن ویگل کھودی ڈرائیونگ کرتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی اور ہی ٹھوکر بند ہو جاتی ہے جسے کیت بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے تب ہی آس پاس کی چیزوں کو چیک کرنے پر ویگل کو سونے کی ایک چٹان دکھائی دیتی ہے تو وہ کیت کو اس بار میں بتاتا ہے جسے کیت اس چٹان کو جلا کر چیک کرتا ہے تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ سونا ہی ہے اس لیے وہ دونوں مل کر اپنے پاس موجود ہتیار سے کھودائی کرنے لگتے ہیں لیکن زمین کے اندر موجود سونے کی چٹان بہت ہی بڑی ہوتی ہے جسے وہ دونوں ہی کھودنے میں ناکام تھے اس لیے وہ گاڑی سے اسے کھینچ کر باہر نکالنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن ان کی یہ ترقیب بھی ناکام ہو جاتی ہے اور کیونکہ اسام ہونے والی تھی اس لیے کیت کیم فائر جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھوننے لگتا ہے جسے کہ جنگلی کتے ان سے دور رہے اس سیز میں ویگل بھی اس کی مدد کرتا ہے پھر جب وہ دونوں کیم فائر کے پاس بیٹے ہوتے تو کیت کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب دوں میں کمپاؤنڈ جانے کی ضرورت ہیں کیونکہ اس سونے سے ہم مالا مال ہو جائیں گے اس بات سے ویگل بھی سہمت تھا اس لیے وہ دونوں بہت زیادہ خوشتے جس کے بعد کیت کہتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو کرین لانا ہوگا جس سے ہم اس سونے کو نکال سکے اور دوسرا یہیں پر رہ کر سونے پر نجر رہے گا اس دوران کیت یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ایک جگہ پتا ہے جو یہاں سے کچھ ہی دور پر ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت کی چیزیں مل جائے گی لیکن وہاں جانے میں ہمیں پاس دن کا وقت لگے گا اس دوران کیت چاہتا تھا کہ وہ سونے کے پاس ہی رکے جبکہ ویگل کرین لینے جائے جس پر ویگل کہتا ہے کہ سونہ مجھے ملا تھا اور تمہیں وہ جگہ پتا ہے جہاں پر کرین ملے گی اس لئے تم جا کر کرین لے آؤ میں یہی پر رکھتا ہوں جس پر کیت کہتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر ساری چیزیں ہینڈل کر پاؤ گے کیونکہ یہاں پر بہت ساری پریسانیوں کا سامنا کرنا ہوگا اور میرے گاڑی کے ساتھ یہاں سے جاتے ہی تم پوری طرح سے اکیلے ہو جاؤ گے جس سے تم گسے میں کوئی بھی بیوکوفی کر سکتے ہو لیکن ویگل نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں سب کو سنبھال لوں گا جس کے بعد اگلے دن کہت ویگل کو کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ ایک فون دیکھر وہاں سے گاڑی لے کر نکل جاتا ہے حالانکہ وہ جاتے جاتے اسے کہتا ہے کہ میرے آنے تک اس کا دھیان رکھنا تاکہ کوئی گھڑ بڑ نہ ہو جس کے بعد ویگل اس سونے کا پتھر کو پوری طرح سے ڈھک دیتا ہے جس سے کسی کا بھی اس پر دھیان نہ جائے جس کے بعد وہ پاس کی سوکے پیڑ پر ایک کپڑا باندھ کر کیمپ بنانے کی کوسس کرتا ہے تاکہ وہ دھوپ سے بچھکے پھر سام ہونے پر وہ لکڑیاں اکٹا کر کے آگ جلا کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے اور اگلی صبح اس کی نیند فون بجنے سے کھلتی ہے لیکن بات کرنے سے پہلے ہی فون کٹ ہو جاتا ہے پھر جب وہ لکڑیاں اکٹا کر رہا ہوتا ہے تو اس سے دور ریفلیکشن دیکھائی دیتا ہے جسے اسے ڈر تھا کہ کئی کوئی وہاں پر چھپا گولڈ دیکھ نہ لے اس لئے وہ پھر سے سونے کو اچھی طرح سے ڈھک کر ایک جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے ایک ریس واب پلین ملتا ہے جس کے پورجوں کو توڑ کر وہ انہیں کھینج دے وے اسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر گولڈ دباوا تھا اور اس پلین کی ہیلپ سے وہ ایک ٹینٹ بناتا ہے جس میں وہ آسانی سے سیکیور ہو کر رہ سکے پھر وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی اور دھوپ ہونے کی وجہ سے اس کی بوڈی اور چہرے پر عزیب اور دردنا قسم کی دانیں نکل رہے ہیں جس کے بعد وہ گولڈ کے پاس پہنچتا ہے اور دوبارہ اسے توڑنے کی کوسس کرتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہاں سے توڑ کر اپنی پاس نکال کر رکھ لیتا ہے جسی سے وہ کافی خوص ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس قیت کا فان کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ انزین آور ہیٹ ہو گیا ہے اس لئے اسے اسٹیسن پر ہی رکنا پڑا حالانکہ وہ جلد سے جلد آنے کی کوسس کر رہا ہے لیکن اسے ٹائم لگ سکتا ہے جس کے بعد ویگل رات میں لکڑی سے آگ جلا کر آگے بڑھنے کی کوسس کرتا ہے کیونکہ اسے جنگلی کتوں کی آواز آ رہی تھی جسی سے وہ کافی ڈر آوا تھا حالانکہ ڈوگ اس پر اٹیک کرنے کی کوسس کرتا لیکن ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی ہونے کی وجہ سے وہ اس کتے سے بچ جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتا ہے کہ ویگل کے پاس کھانے کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے اور وہ سیر پانی سے سروائیو کر رہا ہے اس دوران اس کی کنڈیسن حد سے زیادہ خراب ہوتی جاری ہے تب ہی اسے اپنی طرف ایک سامپ آتاوا دیکھائی دیتا ہے جس پر وہ اٹیک کرنے کی کوسس بھی کرتا ہے لیکن اس چیز میں ناکام ہو جاتا ہے اور سامپ پر حملہ کرنے کے چکر میں اس کی بوتل میں رکھاوا پانی گر جاتا ہے پھر وہ واپس سے اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر کریس پلین پڑھاوا تھا اور جب وہ پلین کے پھرشوں کو نکال رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنی طرف ایک عورت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ چھپنے کی کوسس کرتا ہے اور سونے کو بھی چھپا دیتا ہے لیکن جب وہ لیڈی اسے دیکھ لیتی ہے تو ویگل نا چاہتے ہوئے بھی باہر آ جاتا ہے اس دوران وہ لیڈی ویگل کو ایک سوکے ساپ کی بوڈی کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ اس سیز کے لیے ساف انکار کر دیتا ہے اور کیونکہ وہ پوری طریقے سے سونسان جگہ تھی ساتھی وہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس لیے وہ لیڈی کافی حیران ہوتی ہے اور ویگل سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کیونکہ یہاں سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایک پانی کا گڑھا ہے ساتھی وہاں پر کہیں ساری چیزیں موجود ہیں جس سے تم آسان اس سے سروائیو کر سکتے ہو لیکن وہ اس سیز کے لیے ساپ منع کر دیتا ہے پلین کے پوریوں کو دیکھ کر وہ لیڈی سمجھ جاتی ہے کہ ویگل انہیں کسی اور جگہ پر لے جا رہا ہے تب ہی اس لیڈی کی نظر ویگل کے کیمپ پر پڑھتی ہیں کیونکہ اسے سکتا کہ ویگل اسے کچھ چھپا رہا ہے حالانکہ ویگل اسے روکنے کی کوسس بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بات سنے بینہ ہی آگے بڑھتی ہیں اس لیے وہ اس لیڈی کے پاس پہنچ کر اسے کہتا ہے کہ تم پلین لے لو اور اپنا سیلٹر بنا لو میں یہاں پر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا لیکن اس کے باوجود وہ لیڈی اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور اسے لگاتا سوال کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں ہو اور کیسے آئی ہو جس پر ویگل اسے جواب دیتا ہے کہ میں کمپاؤنڈ کی اور جا رہا ہوں اور میرا فرینڈ مجھے یہاں سے لے کر جائے گا اس سے زیادہ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ لیڈی سمجھ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ویگل اسے جھوٹ بول رہا ہے اس دوران ویگل کی حالت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہ لیڈی اسے آرام کرنے کے لیے کہہ کر خود کیمپ کی طرف بڑھنے لگتی ہے پھر کیمپ کے پاس پہنچنے کے بعد وہ لیڈی ویگل سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو اور یہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ آئے ہو ساتھ ہی کچھ پلاننگ کرنے کے لیے ہی یہاں پر رکے ہوے ہو جو کہ تم بتانا نہیں چاہتے لیکن میں پتا لگا کر رہوں گی جس سے گسے میں آ کر ویگل اس پر ایک پھاور سے اٹیک کر کے اسے وہیں پر بےہوس کر کے گرا دیتا ہے لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لیڈی مر چکی ہے جس سے ویگل کافی گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کرنا بلکل بھی نہیں چاہتا تھا اور کافی زیادہ درنے کی وجہ سے وہ ایک گڑا کھوڑ کر اسے ڈال دیتا ہے اور اس کے پاس ضروری سامان کو لے لیتا ہے پھر جب وہ اسی کے پاس سے لیے ویس سامان کو کھا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ زنگلی کتے ڈیڈ بوڈی کو سنگتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اس لیے وہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو گھسیٹ کر کسی دوسری جگہ پر لے جاتا ہے اور لکڑیوں کو اکٹا کر کے اس کی ڈیڈ بوڈی کو جلا دیتا ہے جس کے بعد وہ اس لیڈی کی بچی ہوئی ایستیوں کو جمین میں گار دیتا ہے اگلی صبح اس کے پاس پھر سے کیت کا فون کال آتا ہے جو ویگل کو بتاتا ہے کہ مجھے بوڈیوچر مل گیا ہے لیکن اس کی وجہ سے میری سپیڈ کم ہو گئی اس بات کو سن کر ویگل دکھی ہو کر رونے لگتا ہے لیکن کیت اسے سمجھاتے ہوئے مضبوط رہنے کا ہوشلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زیتنا جلدی ہو سکے گا اتنا جلدی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا تب ہی ویگل کو اپنی طرح پہ ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس سے وہ کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور ڈھرنے لگتا ہے کہ کہیں کسی کی سونے پر نظر نہ پڑ جائے لیکن وہ گاڑی اس راستی کو پار کر کے وہاں سے چپ چاپ نکل جاتی ہے جس بات سے ویگل کو کافی سانتی ملتی ہے اور وہ پھر سے آگ جلانے کے لیے لکڑیا اکٹا کرنے لگتا ہے تب ہی بہت زیادہ ریتی لا تفان آتا ہے جس سے بچتے ہوئے کسی طرح سے ویگل اپنے کیمپ میں پہنچتا ہے اور خود کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوسس کرتا ہے لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پانے کی بوٹل کے ساتھ ساتھ اس کا پورا ٹینٹ ہی تباہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی ریت کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے دب جاتا ہے پھر سے بگلی صبح اس سے ہوس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کے پیٹ میں گھز گیا ہے اور ریتی لا تفان آنے کی وجہ سے اب وہ سونا دبی ہوئی جگہ کو بلکل بھی پہچان نہیں پا رہا تھا کو باہر نکال کر زخم کو ایک کپڑے سے باننے کی کوسس کرتا ہے اور ایک لوہے کو گرم کر کے گھاو کو جلا لیتا ہے جس سے بلیڈنگ کو روکا جا سکے اور انفیکشن بھی نہ فیلے اور ایسے گرمی میں بینا ٹینٹ کے رہنے کے وجہ سے ویگل کے حالت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہیں پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہیں تو اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہیں جو اس پر حملہ کرنے والی ہوتی ہیں لیکن ویگل کے ہوس میں آنے سے وہ اسے چھوڑ دیتی ہیں ساتھ ہی اسے پانی بھی پلاتی ہیں تب ہی وہاں پر گھوم رہا بیچو ویگل کی بوڈی میں ہوئے گھاو کے راستے اس کے سریر کے اندر گھوش جاتا ہے اس دوران اسے پانی کی کمی سے عجیب سے ہیلوسینیسن آنے لگتے ہیں اور اسے وہیں لیڈی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جسے اس نے مار دیا تھا تب ہی اس کا اس کے لیے ہاں کرتا ہے اور وہاں پر آئی لڑکی جب اسے کھانے کے لیے پوچھتی ہیں تو وہ اسے منع کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے حالانکہ وہ لڑکی وہاں سے جاتی تو نہیں بلکہ اسے پوچھتی ہیں کہ کیا تم نے میری بہن کو دیکھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ مری ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہاں پر آئی لڑکی کی سیسٹر تھی اس دوران ویگل کو اپنے چاروں طرف آگ زلطی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پھر وہ کت کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر پہنچ گئے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے بہت نجدک ہوں تب ہی ویگل دیکھتا ہے کہ جنگلی کتوں نے اسے چاروں طرف سے گھے لیا ہے کیونکہ وہ اس کے گھاو کے بلڈ کو سونگ رہے تھے اور اب وہ کتے اس پر حملہ کرنے کی کوسس کرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیت دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ویگل کی مدد کیلئے نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ویگل مر جائے اور سارا سونا کیت کو اکلے مل سکے یہ بات ویگل سمجھ چکا تھا تب ہی سارے کتے مل کر اس پر بیرمی سے حملہ کر دیتے ہیں اور اسے کھیج کر وہاں سے دور لے جا کر نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ کیت کے پاس بہت ساری بوجی ہوئی سگریٹ پڑی ہوئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی وقت سے وہیں پر بیٹھا ویگل کے مرنے کا اجزار کر رہا تھا جس سے وہ ویگل کے مرنے کے بعد کرین لے کر گولڈ والی جگہ پر پہنچتا ہے تب ہی وہاں پر موجود وہ لڑکی ایک تیر سے کیت پر اٹیک کر کے اسے بھی مار دیتی ہیں جس سے وہاں پر دبا و سونا کیت کو بھی نہیں مل پاتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا اس لڑکی نے کہت کو مار کر صحیح کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ کو اسی طرح کی کہانیوں کا ڈیلی ڈوز ملتا رہے